حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کا دورہ فرماتے تاکہ اگر کسی کو کوئی حجت ہو تو اسے پورا کریں ایک رات میں بھی ان کے ساتھ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اچانک ایک گھر کے پاس رک گئے اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو لڑکی یہ سن کر بولی امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا حکم جاری فرمایا ہے اس کی ماں بولی بیٹی ہمارے خنیفہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے لڑکی نے کہا امیر المومنین نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے ماں نے یہ سن کر کہا بیٹی اب تو تمہیں امیر المومن نہیں دیکھ رہے انہیں کیا معلوم کہ تمہیں دودھ میں پانی ملایا ہے جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو لڑکی نے یہ سن کر کہا خدا کی قسم میں ہرگز ایسا کم نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے تو ان کی فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی اس وقت اگرچہ مجھے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی تمام بات چیت سن لی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا نے حضرت اسلام سے فرمایا اے اسلام اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری رات اسی طرح گلیوں میں دورہ فرماتے رہے جب صبح ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلا کر فرمایا اے اسلام اس گھر کی طرف جاؤ اور معلوم کرو کہ یہاں کون کون رہتا ہے اور یہ بھی دریافت کرو کہ یہ لڑکی شادی شدہ ہے یا کماری حضرت اسیدنا اسلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس گھر کی طرف گیا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی ہے اور اس کی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی معلومات حاصل کرنے کے بعد حضرت اسیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور انہیں تفصیلات عرض کی فرمایا میرے تمام بیٹوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ جب بیٹے جمع ہو گئے تو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا عبدالرحمن علیہ مردوان نے عرض کی ہم تو شادی شدہ ہیں پھر حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے بے اور عرض کی ابباجان میں غیر شادی شدہ ہوں میری شادی کروا دیجئے چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے شادی کے لئے پیغام بیجا جو بخشی قبول کر لیا گیا اس طرح حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے شادی اس لڑکی سے ہوئی اور پھر ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت کی ولادت ہوئی اللہ رب بولے عزت کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو سبحان اللہ ملاوٹ سے بچنا کتنا عظیم کام ہے اور ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچنا دودھ میں پانی ملا کر دھوکے سے بیچنا یہ حرام اور جہنم ملے جانے والا کام ہے